تو اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ننامی اٹاڈوری سے پوچھتا ہے آخر شیطان کی ناک سے خون کیوں نکل رہا ہے اٹاڈوری اور اٹاڈوری بتاتا ہے کہ میں نے اسے پنچ کیا تھا ننامی اسے پوچھتا ہے کہ اکھر ایسا کب ہوا تھا اٹاڈوری بتاتا ہے کہ ہماری فائٹ سے پہلے ننامی اب اٹاڈوری سے کہنے لگتا ہے کہ میری ٹیکنک اس کے اوپر کام نہیں کرنے والی اٹاڈوری اور باقی کی چیزوں کے بارے میں میں تمہیں بعد میں سمجھاؤں گا اور ننامی اب من میں سوچنے لگتا ہے کہ اٹاڈوری کو یہ شیطان مارنا نہیں چاہتا بھلے ہی میں اسے ختم نہ کر سکو لیکن میں اسے روکے رکھنے کی کوشش تو ضرور کروں گا اور اٹاڈوری جیسے ہمیں کوئی بھی اپورچنویٹی ملے گی تو ہم اس پر حملہ بول دیں گے اور جس وجہ سے یہ ختم ہو جائے گا مائٹو کہنے لگتا ہے کہ میں اٹاڈوری پر دھیان رکھنے کے ساتھ اسے لڑائے کروں گا اور اسی سب کے چلتے وہ ان دونوں پر ہی اٹیک کرنے لگتا ہے اور یہاں پر ان سبھی لوگوں کی جنگ شروع ہو جاتی ہے مائٹو اپنی باڈی کو ایک تیزدار والے ہتھیار کے اندر تگلیل کر دیتا ہے لیکن وہ سبھی لوگ اس سے بچ جاتے ہیں مائٹو یہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ یہ اٹیک چھوٹے موٹے لوگوں پر ہی کام کرتا ہے تو مجھے اس اٹیک کو روک دینا چاہیے اور اب جیسے ہی نانامی اپنی اوریجنل سٹیٹ کے اندر آتا ہے اٹاڈوری اور نانامی مل کر اس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس جگہ پر کافے بڑا سا دھماکہ ہو جاتا ہے اور مائٹو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے نانامی اٹاڈوری سے کہنے لگتا ہے کیا تم نے وہ چیز دیکھی اس نے حملے سے پہلے ہی اپنی باڈی کا شیپ چینج کر دیا یہ دونوں یہاں پر اس سے لے کر کافے زیادہ پریشان تھے مائٹو سوچ نے لگتا ہے کہ بھلے ہی میں نے اپنا شیر چھوٹا کر دیا ہے لیکن پھر بھی اٹاڈوری مجھے مار سکتا ہے مائٹو سوچ رہا تھا کہ نانامی اس کے لئے کافے بڑی تھرٹ ہو سکتا ہے اور اب وہ اپنی باڈی کے اندر سے کچھ کریچرز نکالتا ہے اور انہیں اٹاڈوری پر حملہ کرنے کو کہنے لگتا ہے اور کھر نانامی سے بڑھ جاتا ہے مائٹو اٹاڈوری کو دیکھ کر کہنے لگتا ہے کہ دیکھو وہ انہیں ہیومنز سے کیسے بھاگ رہا ہے مجھے پہلے سے ہی پتا تھا کہ یہ ہیومنز کو نہیں مار سکتا اٹاڈوری انہیں ہیومنز کو ماننے کی ہمت نہیں جھوٹا پا رہا تھا لیکن وہ سبھی کریچرز اس سے کہنے لگتے ہیں کہ پلیز ہمیں مار دو مائٹو یہاں پر نانامی سے کہنے لگتا ہے اگلی بار وہ تم سے لڑائی کرے گا کیونکہ وہ بیپ کو اوپر چاپنی سوچ کے آگے نہیں بڑھ سکتا اور اپنے ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر سکتا اور اب نانامی باتاتا ہے کہ تم میں اس چیز کے لئے کافی زیادہ گلت بول رہے ہو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے میں ہی لگا ہوا ہے مائٹو اب نانامی کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا تھا لیکن تبھی وہاں پر اٹاڈوری آ جاتا ہے جو کہ اس کا ہاتھ توڑ دیتا ہے نانامی اس سے پھوسنے لگتا ہے کیا تم نے سچ مچ پہ ان لوگوں کو مار ڈالا اور وہ دونوں ہی مائٹو پر اٹیک کر دیتے ہیں مائٹو اب سمجھ جاتا ہے کہ یہ دونوں میری چالے سمجھ رہے ہیں تو مجھے کچھ اور کرنا ہوگا ان دونوں کو پتا چل چکا ہے کہ میں ایمپیک سے پہلے اپنی شیپ چینج کر دیتا ہوں اور وہ دونوں مل کر مائٹو کی کافی بوری والی دھولائی کر رہے تھے مائٹو کو لگنے لگتا ہے کہ اس کا انت نزدیک آ چکا ہے اسی لئے وہ سوچے لگتا ہے کہ اس سے وہ چیز کر دینی چاہیے وہ کہتا ہے ڈومین ایکسپینشن سیلف این ایمبوڈیمنٹ آف پرفیکشن مائٹو اب یہاں پر ان دونوں سے کہنے لگتا ہے کہ شکریہ اور اب ایٹادوری اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرنے لگتا ہے کیونکہ اس نے کھلی نانامی کو ہی اس کے اندر فسایا تھا یہاں پر ایٹادوری کو کافی زیادہ گصہ آنے لگتا ہے نانامی یہاں پر اس کے ڈومین ایکسپینشن کے بارے میں سوچ رہا تھا یہ کسی جو جو چو سوسرس کا وہ ٹاپ پوائنٹ ہے جہاں تک میں آج تک نہیں پہنچ پایا کسی کی بے سوام میں مجھے اس کے ٹارگیٹ کو ٹچ کرنا ہوتا تھا تاکہ یہ اپنے دشمن کی سول کو چینج کر سکے لیکن اب جب میں اس کی ڈومین کے اندر فس چکا ہوں تو یہ چیز اس کے اوپر کام نہیں کرنے والی سبھی کے سب بھی جو جو سوسرس ایک نمبر کے بے فکوف ہوتے ہیں وہ کود بھی مرنے کے لئے تیار رہتے ہیں اور اپنے دوستوں سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور اسی وجہ سے میں نے اسے چھوڑا تھا یا پھر یہاں سے باگ گیا تھا اسی سب کے چلتے ہمیں نانامی کا پاس دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ ایک ریسٹورنٹ کے اندر کھانا کھانے گیا تھا اور اب ایک ویٹریس اسے اپنا کھانا بھی سرو کر دیتی ہے باہر آنے کے ساتھ ہی وہ سوس رہا تھا کہ اس ویٹریس کے اوپر ایک فلائے ہیڈ تھا میں اسے مارے بینا بھی رہ سکتا ہوں ویسے بھی مجھے انہیں مارنا پسند نہیں آفیس میں آنے کے ساتھ ہی نانامی اپنے کلیک کو اس کا کام سمجھانے لگتا ہے اب اچانک سے نانامی کا باس بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے جو کہنے لگتا ہے کہ تم کافی زیادہ سیریس رہتے ہو اور اس بچے کو بھی ڈرہ دوگے اس کا بہت سو سیمپلہ اسے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں صرف کمپنی کے پروفٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے کمپنی خوش تو کسٹمر بھی خوش نانامی کہتا ہے کہ ہمیں انہیں بیکار سے چیزیں خریدوا دینی چاہیے اور اس کا بہت سو بھی اس کی بات پر حامی بھرتے ہو کہنے لگتا ہے کہ تم ایک دم صحیح کر رہے ہو نانامی تمہیں اس کام کے اندر آلیڈی دو سال ہو چکے ہیں اور تمہیں اس چیز کے اندر ایکسپرٹ ہو چکے ہو اب نانامی کہنے لگتا ہے کہ اس سے مرنے کی چندہ نہیں ہے وہ تو بس اتتا پیسہ کمانا چاہتا ہے کہ چالیس سال کی عمر سے پہلے ریٹائر ہو جائے اسے جوجوج سو ٹیک کو چھوڑے ہو قریب چار سال ہو چکے ہیں میں اب پورے دن پیسے کے بارے میں ہی سوچا کرتا ہوں اور مجھے کرسس کے بارے میں کچھ نہیں کرنا پڑتا نانامی اب پھر سے اسی شاپ پر جاتا ہے اور ویٹریس اس سے کہنے لگتی ہے آپ کافی زیادہ ٹائٹ لگ رہے ہو کیا آپ سوئے نہیں اور نانامی اس سے بھی سیم کوئیشن پوچھنے لگتا ہے ویٹریس کہنے لگتی ہے کہ ہاں مجھے اپنے کندے پر کچھ زیادہ ہی بار لگ رہا ہے اور اس وجہ سے میں سو بھی نہیں پا رہی اب نانامی اس سے بتانے لگتا ہے کہ ویسے تو میری جوب یہاں پر امیروں کا پیسہ سنبھال نکی ہے تاکہ میں ان کا پیسہ اس طرح سے ہینڈل کر سکو کہ وہ لوگ اور بھی زیادہ امیر ہو جائے اور اگر میں کہیں چلا بھی جاؤں تو کسی کو فرق نہیں پڑے گا لیکن لوگوں کو فرق پڑے گا جبکہ ان کی بریٹ کی شاپ بند ہو جائے گی میری جوب کسی بھی نارمل ہیومن سے کافی زیادہ الگ ہے لیکن اگر تم دیپلی اس چیز کے بارے میں سوچو تو تمہیں کوئی سینس نظر نہیں آئے گا وہ ویٹریس نانامی اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم میرا مزا کوڑا رہے ہو نانامی کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں ذرا پیچھے ہٹو اور اسی سب کے چلتے نانامی اب اس ڈیون کو ختم کر دیتا ہے نانامی اس ویٹریس سے بوسنے لگتا ہے کہ آخر اب تمہارا شولڈر کیسا ہے وہ کہنے لگتی کہ مجھے اب کافی زیادہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے اور جیسے ہی نانامی بہا جاتا ہے تو وہ ویٹریس اسے تھینکیو کہتی ہے نانامی راستے میں چلتے ہوئے سوچا تھا کہ میں ایک ایسا انسان تھا جسے مرنے سے کبھی ڈر نہیں لگتا تھا اور اب وہ گوجو کو کال کر کے جوجو سے ٹیک میں ملنے کے لیے کہنے لگتا ہے مائٹو نانامی کو شکریہ کہنے لگتا ہے نانامی کہنے لگتا ہے کہ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو مجھے وہ پہلے ہی مل چکا ہے اور اچانک سے اٹادوریوس ڈومین کو توڑنے کے ساتھ ہی اندر آ جاتا ہے اور مائٹو سوچنے لگتا ہے کہ آخری اندر کیسے آ گیا نانامی سوچنے لگتا ہے کہ ایک دم صحیح ہے جتنا بیریر اندر کی طرف سے سٹرونگ ہوتا ہے باہر کی طرف سے وہ اتنا ہی زیادہ کمزور ہوتا ہے یہ ڈومین صرف کیت کرنے کے لیے تھی اور اسی لئے یہ کافی زیادہ کمزور بھی تھی اور یہ چیز تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ ڈومین انفائنیٹ ہو یا پھر سیلف ایمبارڈیمنٹ آف پرفیکشن اور یہی چیز کسی کی بھی جیت کو نشجد کتی ہے اگر اس کا ٹارگٹ اندر کی طرف ہو لیکن اٹادوری کے اندر تو کچھ ایسا ہے جسے کسی کو بھی ٹچ کرنے کی پرمیشن نہیں ہے اور اب ساکونا کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ تم مجھے دوسری بار ٹچ نہیں کر سکتے اور اسی کی چلتے مائٹو کے شریر کے اندر ایک چھوٹا سا چھید ہو جاتا ہے نانامی یہاں پر سوچنے لگتا ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو کی ساکونا کی طرف فرائٹ سے جیتا ہے وہ صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہی جیتا ہے ساکونا کہنے لگتا ہے کہ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی بھی جیئے کوئی بھی مرے صرف وہ نہیں مرنا چاہیے اب مائٹو کی ڈومین ٹوٹ جاتی ہے اور یہاں پر مائٹو کافی زیادہ زکمی ہو جاتا ہے اور اٹادوری سوچنے لگتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ریٹادوری اب مائٹو کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے مائٹو سوچنے لگتا ہے کہ اس لاسٹ اٹیک کے اندر میں نے اپنی ساری انرجی ڈال دی لیکن ساکونا نے ہر چیز کو برباد کر دیا اور اب بچی کچھ یہ انرجی بھی مجھے اپنے لاسٹ اٹیک کے اندر ڈالنی ہوگی مائٹو اب بلکل ایسا ہی کرنے لگتا ہے اور ریٹادوری اس کے پاس آ رہا تھا ریٹادوری سوچنے لگتا ہے یہ تو کافے زیادہ کرز انرجی ہے اور اب یہ میرے اٹیک سے نہیں بچ سکتا ریٹادوری اپنے ڈائیورجنس فسٹ کی مدد سے اس کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن مائٹو ان دونوں کو ہی دھوکہ دے کر وہاں سے نکل جاتا ہے نانا میں اب انہوں کو فون کرنے کے ساتھ ہی کہنے لگتا ہے ہمارا ٹارگر گٹر کے راستے سے باگ چکا ہے اور تمہیں ساؤٹ ڈائریکشن کے اندر پوری طرح سے نظر رکھنی ہوگی نانا میں اب ایٹادوری کو بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہنے لگتا ہے لیکن ایٹادوری نیچے گر جاتا ہے ایٹادوری کے شریر میں بزرہ سی بھی جان نہیں بچی تھی اور وہ ہلنے ڈلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن پھر بھی ہلنے ہی پاتا مائٹو اب گٹر میں جانے کے ساتھ ہی سوچنے لگتا ہے کہ وہ تھا ساکونا لیکن اس اٹیک کے بعد اس کے اندر گوجو سے بھی کم انرجی بچی ہے لیکن پھر بھی اس کی پریزنس اور انرجی اپ سوچنے لگتا ہے کہ وہ ایٹادوری کافی زیادہ بیف خوف ہے میں اسے مارنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کی باڈی کو ختم نہیں کر پاؤں گا تو چلو اب ایک کام کرتے ہیں میں اس کی سول کو ہی ختم کر دیتا ہوں نانا میں اب ایٹادوری سے کہنے لگتا ہے کہ تمہیں تو ریسٹ کرنے کیلئے کہا گیا تھا ایٹادوری کہتا ہے کہ مجھے لیکچر دینے کی ضرورت نہیں ہے نانا میں کہتا ہے کہ میں تمہیں لیکچر نہیں دینے والا آخر تم نے میری جان جو بچائی ہے جس سمیں تم نے اس ڈومین کو توڑا تو اس نے سکونہ کی سول کو ٹچ کے لیا اور اسی وجہ سے میں بچ پایا ایٹادوری بھو سے لگتا ہے کہ اس نے تو سوچ کیا ہی نہیں نانا میں بتاتا ہے کہ سکونہ باہر نہیں آیا تھا بلکہ وہ کرز ہی اندر چلا گیا تھا ایٹادوری کہنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں نہیں بچایا تو پھر سکونہ نے ہی تمہیں بچایا ہے میں نے آج کئی سارے ماسوم لوگوں کو مارا ہے اور مجھے یہ بھی بتایا کہ کئی سارے لوگ مرتے بھی ہے ہمیں سچ کو جھٹلا نہیں سکتے میں کبھی بھی اس ٹرگر کو دبانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج میں نے اس ٹرگر کو دبا دیا مجھے پتا نہیں کہ ایک پرپر دیت کیسی ہوتی ہے نانا میں کہنے لگتا ہے کہ اسے بھی اس چیز کا احساس بلکل نہیں پتا اگر سبھی اچھے لوگوں کو اچھی موت ملتی ہے اور بری لوگوں کو ساری بری موت لیکن پھر بھی کافی چیزیں کھالی رہ جاتی ہے ایک انسان نہ تو پوری طرح سے اچھا ہوتا ہے نہ ہی پوری طرح سے اچھا اور ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ ایک اچھے انسان کو ہر سب میں ہی ایک اچھی موت ملے یہ موت کا کونسپ کافی زیادہ کامپلیکیٹڈ ہے اور ہم بھی اسے نہیں سمجھ سکتے لیکن یہ سبھی چیز میں تمہیں ریکمنڈ نہیں کرتا ہوں بھلے ہی آج تم نے میری جان بچائی ہے لیکن آگے ایسا بلکل مت کرنا ہو سکتا ہے کہ کئی سارے لوگوں کو مجھ سے زیادہ تمہاری ضرورت ہو تمہیں ایک بات یادک نہ کہ تم صرف ایک جو جوسو سوسرس ہی ہو دوسری طرف یوشینو کی سکول کے اندر بولنگ کے لیے ایک سروی کیا جا رہا تھا سبھی لوگ اپنا فارم فیل کر رہے تھے ٹیچر یہاں پر ایک سٹوڈینٹ سے بات کر رہا تھا اور وہ کہنے لگتا ہے کہ ریٹو وہ تمہیں تھے نا جس نے یوشینو کو پریشان کیا تھا ریٹو کہنے لگتا ہے کہ میں اس ٹیچر سے نہیں سننا چاہتا جو کہ اس دن اس کی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا اس نے ویسے ہی اس دن کے بعد سے سکول چھوڑ دیا ہے اور ویسے بھی میں بھی اس دن کے بعد سے ہی اپنا ہاتھ نہیں ہلا پا رہا ہوں ٹیچر کہنے لگتا ہے کہ یہ تو سبھی تمہاری ہی گناہوں کی سزا ہے جو کہ تمہارے کاموں نے ہی تمہیں دی ہے ریٹو کہنے لگتا ہے کہ تو آپ کی برنشمنٹ کا کیا ٹیچر کہتا ہے کہ وہ بھی کافی جلدی آ جائے گی میری آنکھیں اب کھول چکی ہے اور اب میں چیزوں کو اگنور نہیں کرنے والا تمہیں اور مجھے ہم دونوں کو ہی یوشینو کے ہارٹ کو مارنے کے چکر میں اب جینا ہوگا اور یہی ہمارا جرم ہے اور اب میں تمہارے اوپر نظر رکھوں گا دوسری طرف اٹھاڑوری خود سے ہی کہنے لگتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ آخر ایک پروپر دیت کیسی ہوتی ہے اور جب تک میں ایسی اس کے بارے میں جان نہیں لیتا تب تک میں ہار نہیں مانوں گا اور اسی سب کے چلتے ہی اپیسوڈ بھی یہی پر ختم ہو جاتا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ہی چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن آپ لوگوں سے مس نہ ہو تو اب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے بائی ایوریون